نبی کی محبت کے نام پر شیطان نے مسلمانوں کو غلوکہ کے راستے پہ ایسے لگایا کہ نعوذ باللہ اللہ کے سارے اختیارات نبی کو دے دئیے گئے اور ان کے شاعر نے کہا کہ وہی جو مستویع ارش تھا خدا ہو کر وہی جو مستویع ارش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر والعیاض باللہ نعوذ باللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے فرمایا لوگوں کرسنوں نے نصارہ نے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں غلو سے کام لیا میرے سلسلے میں ہوشیار تم اس غلو کے شکار نہ ہونا میرے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہونا فَإِنَّمَا أَنعَبْ میں اللہ کا بندہ ہوں میں میں اللہ کا بندہ ہوں فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُوا تمہارا میرے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ اللہ کے بندے ہیں اور پھر آپ اللہ کے رسول ہیں میرے بارے میں تمہارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے اور جب کبھی غلو کا کوئی بھی شائبہ نظر آیا ایک بچی انسار کی ایک بچی اشار پڑھ رہی تھی دف بجا رہی تھی اور اشار پڑھتے پڑھتے اس نے جوش میں آکے کہا وَفِيْنَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں کل کیا ہونے والا ہے وہ آج بتا دیتے ہیں پیارے نبی نے فوراں روگا فوراں ٹھوگا کہا کہ علم غیب یہ اللہ کی شان ہے صرف غالیم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالی ہے اس بچی کو روکا کہ ایسی باتیں غلوہ میں اس باتیں نہ کیا کرو نہ کہا کرو اس طرح محترم بھائیوں حقیدے کے باپ میں شیطان ہمیں غلو کا شکار کرتا ہے